فساد قتل تأسیب فریم مکاری فساد قتل تأسیب فریم مکاری سفید پوشوں کی باتیں ہیں کیا بتاؤں میں سلام نمستے سسریا کال میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میں امارکہ امارکہ اور امارکہ پوری دنیا کو مورک بنانے پر تلا ہوا ہے پوری دنیا کے سامنے امارکہ بہت بڑا شانتی دودھ بند کر گھومتا رہتا ہے پر جس طرح سے امارکہ لگتار اسرائیل کو گولہ بارود اور اتیار دے رہا ہے اس سے اس کا چہرہ بینکاب ہو رہا ہے امارکہ ایک طرف اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ کو ختم کرنے کی بات کہہ رہا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل کو گزہ کو تباہ کرنے کے لیے بم بھی دے رہا ہے پوری دنیا میں گھوم گھوم کر حماس اور اسرائیل کے بیچ سی سپائر کی بات کر رہا ہے تو وہیں دوسری طرف یو این میں سی سپائر کے لیے لائے گئے پرستاف کو روک دیتا ہے امارکہ نے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں لائے گئے سی سپائر کے پرستاف کو ویٹو کر دیا ہے مطلب امارکہ بہت بڑا جھوٹا اور فرے بھی ہے لیکن سفید پوش امارکہ بار بار مکاری کرتا ہے گازہ میں سی سپائر کے پرستاف پر امارکہ کے ذریعے ویٹو کیے جانے کے بعد مسلم دیش ناراض نظر آ رہے ہیں کھاڑی سیوگ پریشد اور اسلامی سیوگ سنگٹھن وائیسی نے اسے لے کر افسوس جتایا ہے اس کی ساتھی سعودی عرب نے ناراض کا اظہار کرتے ہوئے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں صدھار کی مانگ کی ہے الجیریہ کے اور سے بیس پروری کو سی سپائر کا پرستاف لائے گیا تھا اس میں بنا شرط سبھی بندگوں کی تدکال رہائی اور ساتھی گازہ میں بنا رکاوٹ انسانی مدد پہنچانے کی مانگ کی گئی تھی یہ دوسری بار ہے جب امریکہ نے اسرائیل سے سی سپائر کی پرستاف کو ویڈیو کی ذریعے روکا ہے دسمبر کی شروعات میں بھی امریکہ نے ٹھیک کسی طرح سے سی سپائر کی پرستاف کو روک دیا تھا لیکن جس طرح کا بیان چین کی طرف سامنے آیا اسے اسرائیل کے بہت بڑا جھت کا مانا جا رہا ہے چین نے سعودی عرب اور مسلم سنگٹنوں کی طرح اندھندہ کرنے کی نوٹنکی نہیں کی ہے بلکہ سیدھے سیدھے سب کچھ بول کر رکھ دیا جو بڑے بڑے مسلم دیش بولنے سے ڈر رہے ہیں گزہ کے جنگ میں چین نے حماس کو اپنے حمایت دی ہے چین نے کہا کہ ان کی زمین پر عویت قبضہ ہوگا تو فلسطین کے لوگوں کا ہتھیار اٹھانا جائز مانا جائے گا ٹائمز آف انڈیا گروپ کے نف بھارک ٹائمز کے مطابق چین نے کہا کہ فلسطینیوں کو اسرائیل کے خلاف ہتھیاروں سے جنگ لڑنے کا عدیقار ہے ہتھیار کے ساتھ جنگ کی قیادت کرنے کا عدیقار ہے کیونکہ اسرائیل گزہ میں حماس کے خلاف لگتار جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں نف بھارک ٹائمز کے مطابق چینی ودیش منطرالے کی قانونی صلاحکار ماں شنمن نے فلسطین کے اس طرق کی چوتھی ساروجنک سنوائی میں یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل ویسٹ بینک اور پوروی جیروسلم میں اپنے آواز قبضے کو اسٹھائی بنا رہا ہے شنمن نے کہا کہ فلسطینی لوگوں کو آتمندرنے کے عدیقار کی کھوچ کے آدھار پر ویدیشی اور پیڑنگ کا ویرود کرنے اور اپنے آزاد دیش کی ستھاپنا کو پورا کرنے کے لیے طاقت کا اپیوگ کرنے کا عدیقار ہے شنمن نے ترک دیا کہ فلسطینیوں کے عور سے ہنساتمک قدم آتنگواد نہیں بلکہ وید سشستر سنگھرش ہے انہوں نے ہتیاروں کے ذریعے وحی کیا جو دوسروں کی گلامی سے آزادی پانے کے لیے دنیا کے کئی حصوں میں ہوا ہے گزہ کے اس واسطہ منترالے نے کہا کہ اسرائیل حماس جنگ شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک گزہ میں انتیس ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور تقریباً ستر ہزار سے زیادہ گھائل ہو چکے ہیں مہیں ساؤتھ اور سینٹرل گزہ میں مرنے والوں میں آدھے سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں یوروپیہ ویدیش منتریوں اور سیوکتراش ایجنسیوں نے مانویہ سنکچ اور علاقے میں مکمری کے بڑھتے معاملوں پر چنتہ ظاہر کی ہے اور ید ویرام کی مانگ کی ہے وہیں پوروستانی پرمک اور رکشہ منتری بینی گینس نے کہا کہ اگر حماس بندگوں کو رہا نہیں کرے گا تو اسرائیل دس مارچ کے آسفاس شروع ہونے والے رمضان مہینے کے دوران گزہ کے دکشنی شہر رفا پر زمینی حملے کرے گا مطلب اسرائیل کی منشاہ اپنے ناغرکوں کو چھڑانا نہیں ہے بلکہ گزہ میں موجود فلسطینیوں کا نسلے صفایہ کرنا ہے تاکہ نہ بچیں گے فلسطینی اور نہ رہے گا فلسطین وہیں ایک طرف گزہ میں لگتار موت کی خبریں آ رہی ہیں وہیں دوسری طرف دنیا بھر کے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کا خواب پالنے والے ترکی کے راشپتی رجب طیب اردگان کو اپنے مقصد میں ایک نئی کامیابی ہاتھ لگی ہے سومالیا نے اپنی سمدری سرکشہ کا ذمہ اب ترکی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے سومالیا کے راشپتی نے ادھکارک طور پر اس ہاتھیہاسک فیکس لے کی تصدیق تھی ہے انہوں نے کہا کہ اس دیل کے بعد اب اگلے دس سال تک ترکی کی نو سینا سومالیا کے سمدری علاقے کی سرکشہ کرے گی یہی نہیں ترکی اب سومالیا کے راشپتی نو سینا کو وکست کرے گا انہیں ٹرینٹ کرے گا اور ہتھیاروں سے لیس کرے گا ترکی کے لیے اس دیل کو سب سے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے اس دیل سے ترکی کو جہاں کافی کمائی ہونے کی امید ہے وہیں افریقہ دیش ایتھیوپیا کے ساتھ اس کا تناف بھڑکنے کا اندیشہ بھی جتایا جا رہا ہے ترکی بہت تیجی سے پورے میڈل ایسٹ اور افریقی علاقے میں اپنی سائنے موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے ترکی کے سانک افریقہ کے لیبیا گریس کے پاس ایجیان ساغر اتری سائپرس سیریا ایراک اجر بیجوان اور افغانستان میں بڑی تعداد میں موجود ہے یہ سائنے تیناتی اردگان اپنے دیش کے پرابہ کو بڑھانے کی کوشش کی طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ترکی کی بڑھتی مہتوکانچہ کو دکھاتا ہے سیمالی آئی سنسد نے ترکی کی ساتھ ایک رکشہ اور آرتک سیوگ سمجھوتے کو اپنی آدھکارک منظوری دے دی ہے ویسے سومالیا کے پردھان منتری حمزہ آبدی بررے نے سمجھوتے کو اعتحاسک بتاتے ہوئے کہا کہ دیش کے لیے ایک ستھائی وراثت ہوگی نم بھار ٹائمز نے ستھانی ریپورٹروں کے حوالے سے کہا کہ برے نے یقین ظاہر کیا ہے کہ یہ سمجھوتہ آتگوات سمودری ڈکیتی اور عویاد مچھلی پکڑنے پردوشن اور بہاری خطروں سے انہیں دور کرے گا ان کا اشارہ ایتھوپی آئی کے اور مانا جا رہا ہے اس سمجھوتے سے جڑے ایک سیملی آئی سوتر نے میڈلی اسٹ آئی ویب سائٹ سے کھلا سا کیا کہ اگر ضروری ہوگا تو ترکی کی نو سینہ اگلے دشک تک سومالی سمودری جل کی رکشہ کرنے کے لیے ادھکرت رہے گی ترکی کی ایک رکشہ ادھکاری نے اس ڈیل کا ویورنٹ دینے سے انکار کر دیا ترکی کی ادھکاری نے کہا کہ سمجھوتے کو ابھی ترکی کی سنسد اور راشپتی کے ذریعے منظوری ملنا باقی ہے ترکی سال دوہزار نو سے سمندری ڈکیت کو روکنے کے لیے سینہ اکتراشتہ مشن کے تحت ادھن کی کھاڑی اور سومالیہ کے مشن میں شامل ہے حالانکہ ترکی اور سومالیہ کے اس قدم سے ایتھیوپیا کے ساتھ ترکی کی تعلقات بہت خراب ہونے کی گنزائج بڑھ جاتی ہے کیونکہ ایتھیوپیا نے حال ہی میں ایک سمجھوتے کے تحت سومالیہ میں موجود الگاوادی علاقے کی آزادی کو مانتہ دے دی ان الگاوادی طاقتوں کے ساتھ سومالیہ سرکار کا بیواد چل رہا ہے سومالیہ نے اس قدم کی کڑی نندہ کی اور ترکی نے سومالیہ ہی سرکار کے روکہ سمرتھن کیا حالانکہ اگر میڈی لیسٹ کی بات کی جائے تو ترکی کی تمام باتیں خوکلی بیان بازی سے زیادہ کچھ نہیں ہیں ترکی کا رویہ بلکل ہی گزہ کے خلاف ہے ترکی کی راشپتی رجب طیب اردگان کیول بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اسرائیل کو مدد پہنچانے کی الزام بھی ترکی پر لگ رہے ہیں آخر یہ کس طرح کی مدد اور حمایت ہے جو ترکی دکھا رہا ہے اب اردگان کے بندرگاہوں سے ہو کر اسرائیل کو ساج و سامان پہنچا رہا ہے اردگان بہت بڑی سیاست کر رہے ہیں جو فلسطین کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں بہرحال چلتے چلتے آخر میں نادم ندیم نے بھی کیا خوب فرمایا ہے ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے ان سے امید نہ رکھ ہیں یہ سیاست والے یہ کسی سے بھی محبت نہیں کرنے والے فلال اس ویڈیو میں پسط نہ ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و واتس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بیباک نشپکش شمدندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بل آگن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ ہرشتہ مشروع کو دیجے اجازت جائے ہند اس وقت پوری دنیا میں اماریکہ ایک طرف یمن کے ہوتی ایک طرف نظر آ رہے ہیں اماریکہ کسی بھی حال میں ہوتیوں کے حملے کا سامنا نہیں کر پا رہا لیکن خبر آگ کی طرح فیل چکی ہے کہ یمن نے اماریکہ کے دو جہازوں کو اپنے کافناک حملے کا شکار بنایا پر ستہ اور ہتیاروں کے دم پر اماریکہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار کھڑا ہے اماریکہ کسی بھی حال میں اپنی ہار برداشت نہیں کر سکتا پر ازرائل کے چکر میں اماریکہ خود کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے یمن کے ہوتیوں نے اماریکہ کے جن دو جہازوں پر حملہ کیا اس کی خبر آگ کی طرح فیل چکی ہے ہوتیوں نے اماریکی جہاز سی چامپین اور ناویس فورچونہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے پر ابھی تک یہ سمندر کا کراک نہیں بنے ہیں یعنی ابھی تک اماریکہ کے دونوں جہاز ڈوبے نہیں ہیں تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں